اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالواحد اور آپ میرے چینل پہ اس وقت الٹرنیٹ سولیشن ان الیکٹرونک پر واشنگ مشین کا کام سیکھ رہے ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی اس پہ میں نے واشنگ مشین کے پارٹس کے حوالے سے آپ لوگ کو گائیڈ کیا تھا کہ واشنگ مشین کے پارٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں وائرنگ کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس وقت میں ٹائمر لے کے آیا ہوں آپ لوگ کے سامنے یہ مارکت سے میرے کو مل گیا ہے ہارڈویر سے اور یہ ٹائمر کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا اس کو میں انبوکسنگ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے یہ کیسا ہے آپ دیکھ لیجئے یونیورسل واشنگ مشین ٹائمر ٹاپ پرفومنس بیس گریڈ کمپوننٹ یوز ایزی ٹو یوز لو مینٹلنس اچھا اس کو انبوکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہ دیکھیں لاچ ویڈیو پر جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ یہی بات کی تھی کہ پاکستانی ٹائمر اس میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہی ملتا ہے اب آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کے پاس بھی خیر پوری سنگل ٹپ جتنی مشین ہوتا ہے اس میں یہی ٹائمر ہوتا ہے اس سے الگ نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں میں ذرا وائرنگ کھول رہوں تاکہ آپ لوگ کو ایزی سمجھ آجائے یہ دیکھیں میں آپ کو پوری وائرنگ سکھانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واشنگ مشین کا جو ٹائمر اس طریقے کا نکلتا ہے واشنگ مشین کا اس کی وائرنگ جو ہوتی ہے اس کے تار کتنے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا یوزیج ہے سب سے پہلے یوزیج سے بھی پہلے میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے نام آپ کو ریمائنڈ کرنے ہیں اگر آپ پین اور ایک پیپر لے کے بیٹھ جائیں تو آپ یہ سب اپنے پر نوٹس کر لیں جو میں نام بتا رہا ہوں تو پھر آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب کام کریں گے تو یہ آپ کو یاد رہ جائے دیکھیں ٹائمر کے چھے وائر ہیں کلیرلی نظر آ رہا ہے اور پہلا وائر ہے تو اس کے علاوہ بھی اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا طریقہ ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں وائرنگ جب کر رہا ہوں گا تب آپ کو سمجھا دوں گا لیکن ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ وائروں کو نام سمجھ لیں پہلے نام ضرور یہ تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ نام ہیں کہیں گے کیونکہ ہم جب پوری ووشنگ مشنگ کی وائرنگ ایک ساتھ کسی کو دکھاتے ہیں تو زیادہ تل لوگ کو سمجھ نہیں آتا 99% لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ وائر ہوتا کیا کیونکہ دیریکٹلی اگر میں ویڈیو آپ کو دکھاتا تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اس کے لئے میں آپ کو شروع سے لے کے اند تک لے کے جا رہا ہوں تاکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتا چل جائے اچھا ٹائمر کے چھے وائر ہیں یہ دیکھیں میں نے الگ الگ کر کے رکھیں پہلا وائر ہے کلر تو بلو ہے لیکن اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں بزر ٹھیک ہے سیکنڈ وائر ہے کلر بلیک ہے لیکن اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مین تھرڈ وائر ہے کلر گری ہے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سیلیکٹر کومن یہ آپ لکھتے چاہیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ شروع کے جو تین وائر تھے اور اس میں کون کون سے وائر میں نے الگ کیے تھے آپ ون ٹو ٹری کر کے چلیں کہ پہلا بزر دوسرا میں تیسرا سیلیکٹر کومن آپ یہ لائن یاد رکھیں ٹھیک ہے تو اسی طرف سے فورٹ نمبر جو ہے وہ ہوگا آپ کا ون وے ففت نمبر ہوگا آپ کا ٹو ہے اور سکس نمبر ہوگا آپ کا کیپیسٹر تو یہ نام میں نے آپ کو دے دیئے آپ اپنے پر نوٹس کر کے رکھئے گا کہ جو نام میں بتا رہو یہ آپ کو بہت آسانی ہوگی جب ہم وائرنگ کرنے لگیں گے تو آپ کو بڑا ایسی سمجھ آ جائے گا کہ کون سا ترکا لگنا ہے کیونکہ جو میں نے ان کا نام لی ہے یہ سیم اسی جگہ جا کے اٹیشٹ ہوں گے جو میں نے نام ان کا پکا رہا ٹھیک ہے کلر کورٹ کا کوئی اس آپ کی ترمی اگر آپ کلر کورٹ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو کلر کورٹ یاد رکھیں لیکن کلر ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن نام آپ اگر آپ لائن اپ کر کے چلیں گے تو سیٹنگ سب کیے گی کیونکہ یہاں سے آپ کو چلنا ہے اس طرف سے تو ون ٹو ٹری فور فیب سکس تو یہ جو ہوتا ہے چھے مجموعہ جو چھے کا پیر ہے دو دو پیر کے دیکھیں کمپنی نے الگ الگ دو پیر منشن کی بھی ہے دیکھیں تین ادھر ہے تین ادھر ہے دو پیر الگ الگ کر کے منشن ہے تو ان تین پوائنٹ کا کام کیا ہوتا ہے ان تین پوائنٹ کا کام کیا ہوتا ہے یہ جب میں وائرنگ فریم کروں گا تو واضح آپ کو نظر آ جائے گا لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ضروری یہ ہی تھا کہ آپ لوگ کو میں وائر کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے نام کیا ہے اور ٹائمل کو انبوکسنگ کس طرح کرتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا ٹھیک ہے تو میں نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کے اندر میں واضح آپ کو دکھاؤں گا کہ پینل میں وائرنگ کرتے کیس طرح ہے کیونکہ میں ہمیشہ دو حصوں میں وائرنگ سمجھاتا ہوں واشنگ مشین کی کیونکہ میں نے ایک حصے میں کبھی بھی سمجھا یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ بندہ اوپر والی یاد رکھتا ہے تو دوسری وائرنگ بھول جاتا ہے نیچے سے یاد آتی ہے تو اوپر سے بھول جاتا ہے خیر یہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن میں ایک ایک چیز سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیٹ کر رہا ہوں تاکہ گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہو کنفیوزن کی کوئی گنجائش نہیں ہو آپ کو ایزی پتا چل جائے کہ کون سا وائر کہا لگ رہا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مزا ہے گا ویڈیو دیکھنے میں بھی اور بعد میں جب آپ کریں گے تو آپ آسانی سے کریں گے ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ان وائروں کو پہلا بزر دوسرا مین تیسرا سیلیکٹ رکومن چوتھا آپ کا ونوے پانچوہ آپ کا ٹووے اور چھتا نمبر آپ کا ہے کیپیزیٹر یہ نام یاد رکھئے اس کو نوٹس کر لیجئے اپنے پر لکھ لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو نیکس ویڈیو میں آپ کو اپلوڈ کروں گا تو اس کے اندر میں آپ کو واضح فریم کر کے بتاؤں گا کہ واشنگ ماشنگ کے ٹائمر کو کس طریقے سے اٹیج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور بینا وائر کے بینا وائر کے کلر کورٹ کے آپ کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ مین کون سا ہے بازر کون سا ہے سلیکٹر کومن کون سا ہے کیپیسیٹر کون سا ہے ون وے کون سا ہے ٹوے کون سا ہے میں آپ کو بینا کلر کے بینا لائن اپ کے گائیڈ کر دوں گا کہ آپ کو کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ اگر آپ کے پاس کلر کی کوئی فرس کرنے سب لال ہے تو یہاں کنکیوز ہو جائے بندہ کہ یہ سب لال ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کلر الگ الگ لیکن لال وائر آگے سب کے تو کیا کرے تو اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو سمجھنے کا وہ میں نیکس ویڈیو جب آپ کو لانچ کروں گا تو اس کے اندر میں کلر الی سمجھا دوں گا آپ کو بلکل کلیرٹی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ وائر میں نے کہا کا لگائے اور ان کو جج کس طرح کرنا دیکھیں یہ بلکل ایک طرح سے کرسٹل ٹائپ بنا ہوا ہے تو آپ کو کلیرلی نیتر آ جائے گا سب کچھ ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جل سے جل آپ کو یہ نیکس ویڈیو بھیجوں اور اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھئے گا دعا کی درخواستے اور کچھ بھی اگر میرے کام کے بارے میں اس میں کچھ بھی سمجھ اگر نہیں آ رہا تو آپ کمنٹ میں پوچھیں میں کمنٹ کا آپ کو بلکل جواب دوں گا ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ کام سیکھیں اور سیکھنے کے بعد دوسروں تک ضرور پہنچائیں یہ کام یقین کریں ساری زندگی آپ کو ساری زندگی